اسلام علیکم ایبرون احسان پارو کھیر امید کرتا ہوں آپ سب کھیر کھیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہوں گے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے کل جو ہم نے انالسز کیے تھے ان کا تفسرہ کریں گے اور اس کے بعد آج مارکٹ ہمیں کیا بتاتی ہے اس کی طرف ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو لوگ نئے ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو فوری طور پر نوٹفیکیشن مل سکے اور آپ کوئی بھی ویڈیو وہ مس نہ کریں جس سے آپ کو کوئی بھی پروفٹ جو ہے وہ مس نہ ہو یہاں پہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جو ہے سجیشن دینا چاہوں گا میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ میرے بہت ہی کوئی ہوشیار بہن بھائی جن کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیو پوری دیکھیں کائنڈلی بعد میں جو ہے آپ پھر وہ نہ کیا کریں شکوا نہ کیا کریں کیونکہ میں پوری ویڈیو میں ایک ایک چیز ایک ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں تو آپ نے ٹریٹ کس طریقے سے لینی ہے کس طریقے سے آپ نے ایکزٹ ہونے کہاں پہ ہونے ایچ ون پہ ہونے ایچ فور پہ ہونے لوگ ہوشیاری کیا کرتے ہیں ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فوریکس ٹریڈر ہے نا پاکستان کے یہ کامیاب کیوں نہیں ازادت ہے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ محنت جو ہے وہ ایک روپے کی بھی نہ کرنی پڑے ہم بس ٹریڈ لگائیں اور وہ آج ہے پروفٹ میں اور صرف اور صرف بیٹھ کے روٹیاں توڑے تو جناب ایسا نہیں ہے پوری زندگی آپ اپنا پیسہ ڈباتے رہو گے جب تک اس سائیکالوجی پہ آپ چلو گے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی آپ یہ دیکھو کہ میری چھے منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے وہ پوری وہ ویڈیو دیکھنے کا بھی ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اینڈ میں صرف دیکھتے ہیں کہ لائنے کا لگی ہو اور ٹریڈ لگا کے بہن جاتے ہیں تو میرے پیارے بہن بھائیوں اگر آپ یہ کرتے ہو تو معذرت آپ لوگ نہیں کما سکتے نہ ہی کچھ آپ سیکھ سکتے ہو میری ویڈیو سے تو آپ یہاں پہ پھر ٹائم ضائع کرتے ہو اپنا آجا کل میں نے آپ کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیل کا سیل کا میں نے آپ کو یہ پیٹرن دکھایا تھا کہ یہاں سے مارکٹ سیل میں جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں سیل میں مارکٹ گئی 50 پپس اس کے بعد میں نے اس ایریے سے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بائے میں جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پھر یہ بائے میں بھی گئی ہے اور کافی زیادہ چلی گئی ہماری جو ہے بائے ٹرگر ہوئی تھی اس ایریے پہ اراؤنڈ اس ایریے پہ ون ایٹ ون تری اور اس کا سٹاپ لوس ہم نے رکھا تھا ہنڈرڈ پپس کا ابھی تک وہ سٹاپ لوس ہٹ نہیں ہوا اور مارکٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اصل میں یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے کہ میں جیسے ہر ویڈیو میں آپ نے بتاتا بھی ہوں یہ جو پہلا مہینہ ہوتا ہے جنوری کا یہ میں نے کل لیا پرسو میرے خیال سے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا بقائدہ چارٹ کے پیٹرنز کے ساتھ یہ مہینہ جو ہوتا ہے نا اس میں بہت انپریڈکٹیبل مووز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیشہ آپ بہت احتیاط سے اس مہینے میں ٹریٹ کریں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کنفرم سیل دکھائے گا مارکٹ بائے میں چلی جائے گی بائے دکھائے گا مارکٹ سیل میں چلی جائے گی اس وجہ سے بہت ہی ایب نورمل اور انپریڈکٹیبل جو ہے وہ پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں آج کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج گولڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے گیر کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے ہاتھ میں ہے صرف وہی ذات ہے جو بہتر جانتی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہم صرف اس کے دیئے ہوئے علم سے پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمپل گولڈ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موو دینے کے موڈ میں نہیں ہے ٹریڈرز جو ہے وہ پریشان ہیں کہ مارکٹ میں کہاں جانا ہے مگر اس میں اگر اگر میں آپ کو ڈی ون پہ دکھاؤں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں سٹاپ لوس کھاتا ہوا بائے سل بائے سل کا نیچے کی طرف جا رہا ہے مگر آج جو ہے ڈی ون اچھا یہاں پہ وہ میرے پیارے بہن بھائی جو کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو پرسو کہا تھا بائے میں اگر کینڈل بند ہو تو اچھا ہوا مجھے آدھ آگیا آپ نے بائے کرنی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں اس کو جو ہے آپ کون مجھے بتائے گا اس کے یagit کہ ان سے بائے کا کینڈل کہتا ہے یہ بائے کا کینڈل ہوتا ہے یہ 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 مجھے بہائیوں یہ آپ کہلو کہ ایک طرح سے ڈوجی کینڈل میں آتا ہے ایٹھ پپس کا ڈیفرنس ہے اس پیر میں جو ڈیڑھ سو پپ روز کے دیتا ہے تو میرے بھائیو یہ بھی ڈہوچی میں تصور کیا جاتا ہے اس کو کوئی بھی جو ہے پروفیشنل وہ بائی کا کینڈل نہیں بولے گا تو کائنڈلی تھوڑا سا جو ہے نا لالچ نہ کیا کرو ٹریڈ ایک دن مس ہوگی اگلے دن مل جائے گی مگر کم از کم نقصان سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے ہمیشہ ٹریڈ تب لیو جب آپ 100% سکیور ہو جاؤ سب سے پہلے اگر ہم بائی کی بات کریں ٹھیک ہے بائی میں یہ ایریا جو ہے یہ ٹوٹنے ایمپورٹنٹ ہے بائی کے لیے میں لائنز لگا لوں کیونکہ مجھ سے ریکویسٹ ہوئی ہے میں نمبرز بھی بتایا کروں تو میں انشاءاللہ آپ کو اب نمبرز بھی بتایا کروں گا سب سے پہلے آپ نے ویٹ کرنے ہے 1817 کے بائی میں بریک آؤٹ کا اس کے بعد میرے حساب سے مارکٹ جو ہے وہ جائے گی 1820 تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنے ہے مارکٹ کے ریٹریسمنٹ کا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکٹ ریٹریسمنٹ دے دے گی یہاں پہ اور 1820 سے مارکٹ میرے حساب سے واپس آنی چاہیے 1815 تک اور 1815 پہ آپ کو اسی ٹرینڈ لائن جو چلتی ہوئی ہے آ رہی ہے یہاں پہ H1 بائی کی کینڈل اگر آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کو فردر بائی کر سکتے ہیں 1825 اور اس کو آگے آپ لے کے جا سکتے ہیں 1830 تک کے لیے ان ٹریڈز میں آپ کا سٹاپ لس ہوگا تقریبا 100 پپس کا اور آپ کا ٹیک پروفٹ جو ہے وہ آپ انیشیل رکھیں گے 150 پپس کا اور جیسی 150 ہٹ ہوتا ہے تو آپ بریک ایون کر کر کے 50 پوائنٹس کا اس کو 300 پپس جتہ آپ کو مل رہا ہو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں سیل کی اگر ہم بات کریں سیل کے لیے یہ ایریا بریک ہونا لازم ہے جو کہ ہے 1810 کا اگر یہ ایریا بریک ہوتا ہے تو آپ اس کو کم از کم 1800 to 1795 تک کے لیے جو ہے آپ اس کو سیل میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی اچھی آپ کو سیل دے جائے گا اگر یہ سیل میں جاتا ہے مگر میرے نزدیک جو لانگ ٹرم ہے میں ابھی بھی گولڈ کو جو ہے لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں تو لانگ ٹرم میں ابھی بھی اس کو 2000 سے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں let's see کیا ہوتا ہے selling کے لیے 1810 ٹوٹنا ہے اس سے نیچے بند ہونا ہے target ہوگا ہمارا first target 1800 second target 1795 stop loss ہمارا ہوگا 100 pips کا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی ایک اچھا profit ہوئے ٹھے دیکھے جائے گی یہاں پہ وہ لوگ جو stop loss ہنٹنگ سوفیئر پہ ابھی تک نہیں کام کر رہے ہیں آپ لوگ ایک بار لازمی stop loss ہنٹنگ سوفیئر کا جادو دیکھیں نیچے بھی دیئے نمبر پہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں stop loss ہنٹنگ سوفیئر کی کوئی cost نہیں ہے ہم مفت میں دیتے ہیں اس پہ ہم نے یہ بھی بنایا ہے جو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ profit generate کر کے دیتا ہے تو یہ لرنو لازمی آپ جو ہے ایک بار ان کو لازمی ازمائیں اور ویڈیو لازمی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تاکہ ہم اپنا پیغام پہنچا سکیں جم کے پیسے کمائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ